اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شروع تو بلاخر بھائی محمد عامر اور عماد عصیم کو سمجھے اب آخری فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیا اب ان کی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ نصیم شاہ کا بھائی تخت الٹ گیا ہے لیکن کس طریقے سے تو آج ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے جناب محمد عامر کی اور عماد عصیم کی ان کے جناب وہ بڑے ناز نخریں اٹھاتے ہیں ان کے جمعہ دہ ہیں ان کے لیے بڑی آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ ان کو جی پاکستان ٹیم میں لاؤ عامر اگر اٹیرمنٹ واپس لیتے تو اس کو فوراں ٹیم میں اندر شامل کرو لیکن آپ انہوں نے کیا کیا ہے ان کے سامنے سب سے تگری میں سالہ شویب ملک وہ بندہ کھیل رہا ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ لیکن عماد عصیم نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کو ریفیوز کر کے ٹی ٹین لیگ کو پریفرنس زیادہ دی ہے حالانکہ جو چیف سیلیکٹر ہے وہاں بریاز وہ پہلے یہ بات بتا چکا ہے کلیئر کر چکا ہے کہ جو پاکستان کو پریئر اٹی دے گا وہی پاکستان کے لیے کھیلے گا یہ نہیں ہے کہ اپنے ڈومیسٹک ٹرنمنٹ کو چھوڑ کے آپ جناب پیسوں کی خاطر لیگوں کی طرف دوڑے جاؤ تو ایسا نہیں ہوگا عامر نے پہلے یہ کام کیا اور اب عماد عصیم بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں حالانکہ اطلاعات تو مل رہی ہے ٹی ٹین لیگ سے کہ ابھی تاکہ عماد عصیم کو انہوں سے ہی جاری نہیں کی گئی ہے لیکن عماد عصیم دعویٰ کر چکا ہے کہ وہ جناب نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ نہیں کھیلیں گے اسلام آباد کے منیجر کو جناب انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس ٹورنمنٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے بلکہ وہ ٹی ٹین لیگ کھیلیں گے تو یہ ایک ریال میننگ کے اندر تماشا ہے مدداؤں کو تماشا ہے چیف سنیکٹر غہاب ریاض کو تماشا ہے جو پہلے بابر عظم بھنڈورا پیٹتا تھا جو بابر کے بابر کے لیے جو یہ بندہ کھلے عام جو اسپیشلی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتا کہ بابر ٹی ٹوئنٹی کے لائک نہیں اس کو ٹی ٹوئنٹی کے اندر نہیں ہونا چاہے تو اب آپ عماد عصیم صاحب کیا کر رہے ہو وہ بے بند ہو جائیں گے سیکھنا چاہیے شیف ملک سے محمد حریصہ نے ٹی ٹین لیگ کو ریفیوز کر کے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کا آپ کھیلنا بہتر سمجھا اور اس کے علاوہ نسیم شاہ جناب ٹریڈ ان کی ہونے والی ہے کوئٹا سے نہیں بلکہ وہ اسلام بار جنیٹی سے کھیلیں گے اس مرتبہ عبرار احمد اور وسیم جنیر جائیں وہ جناب کوئٹا کیلئے ٹریڈ ہو چکے ہیں کوئٹا کے لیڈیٹر سے اب ان کو آپ کھیلتے ہوئے دیکھ پائیں گے وسیم جنیر اور عبرار احمد لاسٹ جیر پھر وسیم جنیر تو شروع سے ہی اسلام بار جنیٹر کے حیثہ تھے لیکن اب عبرار اور وسیم جنیٹر دونوں اسلام بار جنیٹر کا سوری کوئٹا کے لیڈیٹر کے حیثہ بننے والے جہے دونوں عبرار اور وسیم جنیر جو کہ ایک بہترین کمپنیشن بھی ہوگا حسنین کے ساتھ ان کا بڑا جناب اپڈیٹر سے چلیں گے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار جنیٹر سبسکرائب پلیز کر دینا